اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان 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 الرحیم ارشاد فرمایا کہ مومن نوے زیب نہیں دیندہ کہ وہ اپنا مال آپس اچھ ناجائز طریقے نار کھائے تو بڑی سب تو پہلی گلتے ہوئے فرمایا لاتا قلو اموالا کم اپنے مال یعنی جڑا مال دوسرے مومن بھائی کوڑے یا مسلمان کوڑے وہ بھی توڑا اپنے ہی مال ہے وہ بھی توڑا بھائی ہے اور دینی بھائی ہے اور توڑا نار ہم اکیدہ ہم مشرب ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی تو ناجائز طریقے نار اس دا مال لینا تجائز ہی نہیں یعنی کسے دا مال بھی ناجائز اور حرام طریقے نار لینا تجائز نہیں تو پھر تسی مسلمان نہ بھی دھوکہ کر دیو تو مسلمان تے اس دا مال تے انجائے جو توڑا اپنا اس دیتے حفاظت تو ساڑی ذمہ ضروری ہے فرمایا یا ایوالنزین آمنوں لا تاکلو اموالکم اپنا مال آپس اچھ بینکم بالباطل ناجائز طریقے نار نہ کھاؤ ہاں انسانی زندگی اور معاشرے دی بقا جی لیے چونکہ مال دے اس تے ہے تسلسل تے اور مال دے چل دے رانے تے مال رک جائے تے زندگی رکویں دیے اس واسطے اس نو راضی رضا مندی دے نار جی را کوئی تجارت کر دا اس طریقے نار کرو یعنی کوئی ملازمت کر دا اگلہ اپنی پسند نارو تنخواہ دیندہ او اپنی پسند نارو ملازمت اختیار کر دا یا کارو بار کر دا تو سید دونہ دی رضا مندی ہو گئے رضا مندی بنیادی توڑتے تھے اے سمجھا بیندہ بر رضا مندی ہوندی لیکن تجارت دیا باز سورتہ جڑیان انہیں بھی ایک فریق دی رضا مندی نہیں ہوندی جیسے کوئی ایک شخص زخیرہ اندوزی کر لیندہ باہر او چیز مل دی نہیں مجبوراً اس دے گولو روکاں خریدی نہیں او مہنگی بیج دا او لے تو امرز ہی نار رہے ہیں لیکن آلات زخیرہ اندوزی نے ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ او مجبوراً لے رہے ہیں اے مال لینے بھی حرام ہوئے گا اور یاد رکھو زخیرہ اندوزی ہونا چیزاں نہیں ہوندی جڑی ہیں انسانی خوراک جڑی خوراک اچھ نہیں ہوندی او مجبوری نہیں بندی جس دی غذا انسانی نہیں بندی او کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ اس دے واسطے بندہ بے باس ہو جائے اور خرید دے اور او خرید دے بھی کوئی نہیں زخیرہ اندوزی عموماً ہوندی یوں نہ چاہے جڑی انسانی اغذیہ واسطے اور انسانی خوراک واسطے ضروری ہونیاں یا عدویات ایسی ہیں جڑی ہیں زندگی واسطے ضروری ہونیاں تو اگر کوئی زخیرہ اندوزی کر کے بیج دا تو انہوں نے لینہ اللہ لہے تو بظاہر مرض ہی نہ رہا لیکن در حقیقت وہ مجبور ہے اسے طرح مال دینا انہوں نے مال دی جڑی تو اسے تقائی ایکوالٹی وہ ہو رہے لیکن جس لئے دین دے ہو تو اس دوچ کو امیزش کر دین دے ہو وہ لہے تو رضا مندی نہ رہا لیکن اس دنہ زیادتی تو ہو رہی ہے تو وہ حرام ہو جائے گا پیسہ لینا ناجائز ہو جائے گا اور اس طرح دیاں جڑی ہیں سورطان اسے کوئی دھوکہ دے ہی آوے یا اسے کوئی اس طرح دی خرابی آوے تو وہ درست نہیں ہوئے گا بلکہ آپس دی رضا مندی نہ جسے لینہ نہ رہے دینہ نہ رہے دی رضا مندی شامل ہو گئے اور انہوں نے نقصان نہ ہو گئے اِلَّا اَن تَقُونَ تِجَارَةً اَن تَرَازِم مِنْكُمْ آپنی باہمی رضا مندی نہ مجبور دی رضا مندی نہیں ہوندی انہوں نے سعود دیندہ جی میں تین ہزار روپے دیتا تو میں دو مہنے بعد بارہ سو واپس کرنا دو سو جرہ زائد لیا ایک میر جرہ ہزار روپے آ اس نے اس دکور رکھا اس وقت تک کرایا تو وقت تک کوئی شائع نہیں کہ اس ہاں کچھ چیز مل گئی ہے اس واسطے اجائج نہیں اسے طرح سٹے یا اجری ہے کاروبار ایسے جرے فرزین میں نہیں پتا حصہ دہ کاروبار کے ہوندہ لیکن میرا جساعت تک میری معلومات ہیں مفروض ہیں ہوندہ اتنا مال خرید لیا جی اس باہ خرید لیا نہ تسی مال لیا نہ تسی کب سے اچکیتہ خرید لیا پھر وہ مال بغیر کب سے لیا تسی ویڈ چھوڑا ہے جی وہ مفروض ہیں ہوندہ جیڑا کاروبار ہوندہ وہ بھی جائز نہیں سٹا جوہا اے جائز نہیں اسے طرح رشوت نہ جائز طریقے نہ مال لینا اور اگلہ جیڑا رشوت دیندہ پھر انہوں نے آدھین دیندہ تو مرضی نہ رہی پیا لیکن اسنوں مجبور کیتا ہوئی اگر اسنوں مجبور نہ کیتا جائے حالات مجبور نہ کرنے تو کون مرضی نہ رشوت دیندہ پھر رشوت دیوچ بھی ایک اور پہل ہوئے دو طریقے ایک آدمی دا ایک جائز حق بن دا لیکن اسنوں مجبور کر دیتا ہوئی دا کہ وہ رشوت نہ دے تو اسنوں نے جائز حق بھی اسنوں نہیں مردہ وہ زیادہ نقصان ہوں دا تو زیادہ نقصان تو بچنے واسطے اگر تھوڑی رشوت دے کے تو وہ اپنا جائز حق لے لیندہ تو یہ رشوت لیندہ ڈاک ہوئے اور رشوت دیندہ جڑا اس نے کور زبردستی لے جا رہا اس دا گناہ نہیں اگر وہ مجبور ہو کے دے رہا لیکن اگر وہ رشوت دے کے تو وہ سہولت لیندہ چاہتا جو اس دے حق نہیں بن دی تو رشوت دینے علا بھی رشوت لینے علا بھی دونوں جہنمین اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دے حق کے دوزقی ہونے دی وعید فرمائی راشی اور مرتشی راشی رشوت دینے علا ہوندہ مرتشی رشوت لینے علا ہوندہ دونوں دے دوزقی ہونے دا وعید آئیے سو اس طرح نہ باطل ذرائع دے نال ناجائز طریقے اندھنا جڑا مال لے واندھا اے نال ہو اور بڑی وجہ ہوئی ہے جو بظاہر سمجھ نہیں ہوندی کہ انسانی میراج دینی نکتے نظر دے نال اے وے کہ او اس دی روحانیت جڑی روشن ہوئے ایمان ہے روح دی زندگی دینا ایمان جڑا لے ہوندہ اس دے روح جان پیدا ہوئے پھر جو جو شریعت عمل کردہ وہ جلا پیدا ہوندی روشنی پیدا ہوندی نور پیدا ہوندہ برکات نبوت اس دے سینے دا رہوندی اس دی روحانی ترقی شروع ہوئے دی اور اللہ کریم دا قرب اس نو نصیب ہوندہ اللہ دیا رحم تا نصیب ہوندہ جس لئے باطل مال کھانا تھا روح جو کہ دنیا تھے بظاہر تھا براہ راست مکلف تھا بدن ہے اور روح بدن دے واسطے اور وسیلے نا ویتبہ روح جگئی ہے وہ مکلف ہے جیڑا بدن تے گوشت حرام دا بڑھن دا یہ خون حرام دا بڑھن دا دل دی دھڑکا نجھ حرام دا خون دھڑکا دا دے خود دل دیا نسانجھ حرام دا خون ویندہ اے معنی ہوندہ وصول برکات نو ان وجود دی تعمیر ہے جس لئے حرام لگ دا کسی دیوار تے جس میں لے تسی چکڑ تھپ دیو تو تسی کیس سمجھ دیو سورج نکلے تو بڑی چمکے گی سورج نکلے گا تو اس لئے بدنمائی سامنے آ جائے گی چمکے گی نہیں دوسری دیوار نو بڑی اچھی طرح تسی پلسٹر کر دیو اور اس لئے صفائی کر دیو تو اس نے تروشن ہونا لیکن اگر کچھر تھپ دیو تو سورج نکلے تو چمکے گی نہیں بلکہ وہ بدنمائی سامنے آ جائے گی اسے طرح وجود دے جس میں لے حرام شامل ہوندہ خون ہے حرام دا گوشت بڑھن دا حرام دیاں ہڈیاں اور نہ سامنے دیاں تو وہ جس میں لے برکات نبوت سامنے دیاں تو انہوں قبول کرنے دی استعداد اسے ہی ختم ہو گئے دی لہٰذا جس میں لے وہ برکات قبول نہیں وہ بدن کر دا تو مزید گناہ اچھ برائی دستہ چلا گئے دا خطرہ اے ہوندہ کہ اے حرام دا کھانا جڑا اسنوں ایمان تو معروم نہ کر دے اور کہیں کافر ہو کے نہ مرے چونکہ گناہ مفضی الالکفر ہونا ہر گناہ کفر دا قاسد ہوندہ کفر دی طرف لے کے چلدہ اور حرام دا کھانا جڑا اے دا عذابِ الٰہ نو دعوت دینے آ رہی ہے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُوسَكُمْ اپنیا جانی نو قتل نہ کرو اپنے آپ نو حلاق کرنا اینجی یہیسے جو رماء نے کسے نو ظلمن قتل کرنا بھی لکھیا حرام جائز نہیں خودکشی کرنا بھی اپنے آپ نو قتل کرنا بھی حرام جائز نہیں لیکن اس دا جڑا ہے مفہوم اے بھی ہے کہ حرام مال کھا کے گویا تسی آپ نے آپ نو قتل کر رہے روحانی خودکشی کر رہے ہو روح برقات تو معروم ہو رہا جس لئے روح برقات نبو ودنی یعنی نورِ ایمان بجوینہ اہلِ علم دے نزدیک او مردہ اللہ دے نزدیک او مردہ قرآن دے نزدیک او مردہ او ہے اس دا وجود جی رہنو جس تار حرم شاعر نے آکے قبر جانے تو پہلے انہا دے جلے جس امن او روح دیاں کبرہ بن گیاں نو چل دیاں پھر دیاں کبرہ بنوین دیاں پھر انہا برقاتِ الٰہی اور توحیدِ الٰہی اور ایمان اور برقاتِ نبو ودنی یعنی گویا حرام کھونے اللہ خودکشی کر رہا اپنی روحانی استعداد نو قتل کر رہا وَلَا تَقْتُلُوا انفوس حکوم اپنی اجانی نو اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو اس دے بظاہر معنی یہ بھی ہو گئے کہ کسے دی ناجائز قتل بھی نہ کرو بغیر حکم شریع دے چونکہ جان جس نے دیتی ہے او لے سکتا جان دے نہیں سکتا او لے بھی نہیں سکتا اگر کسے قتل ہونا تو اللہ دے حکم نہ اور شریعت یا کام دے مطابق اور متلکہ اتھائٹی یا متلکہ عدالت یا ادارہ یا فوج یا جڑا طریقہ کار ہے اس طرح قتل ہونا ہے ہر بندہ اٹھ کے دوسرین سزا موت دے ان لگ پہ بھی اے درست نہیں اس طرح خودکشی حرام ہے اور اس دا مفہوم اے جڑا اے بڑا واضح کہ حرام کھا کے ناجائز کھا کے آپ نے آپ نو قتل نہ کرو اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُمْ رَحِيمَا یقیناً اللہ تَتْوَادِ لِنَا بہت بڑا مہربان ہے وہ تو تو اڑی منتظر ہے تو تو اڑی تے کرم کرے تُسی اللہ دا احسان منو کہ وہ تو اڑی تے اتنا کرم کر دا کہ تُسی جس ویلے توبہ کرو سارے گناہ ماف کر دے اور تو اڑی تے منتظر رہن دا تو اڑی واسطے آپ نے انبیاء بھیجے کتابہ بھیجیاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو مبوض فرمایا نسر انسانی نو واپس بلونے واسطے اور تُسی اللہ دی رحمت نو چھوڑ کے شیطان دی دعوت دوسرے پاسے نہ جاؤ وَمِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانٌ وَظُلْمًا فَصَوْفَنُسْلِ حِنَارَ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْئِرَ اور اگر کوئی باز نہ آیا اور اس نے بغاوت کر کے یا ظلم اور تعدی کر کے گناہ کر دے ہی رہا اس پاسے چل دے ہی رہا گناہ تو باز نہ آیا دولت دلالچش حرام حلال دی تمیز اٹھ گئی یا لوگ اندے قتل دا حکم سادر کر دے رہا ناجائز اللہ دی مخنوق نو قتل کران دے رہا روئے زمین تے فساد پیدا کیتی رکھیا تے سارے وہ اقدام کہ جڑے اس نو غضب الائی دی طرف لے جارے اور بہت جلدی کوئی دیر نہیں انسانی زندگی بڑا تھوڑا جیا ایک وقفہ اور رواج بھی ہو گیا کہ ان حکومتہ بھی پوری زندگی کسے نہیں نصیب ہونی ہے انتہ کسے چار سال ہے دے کسے دے کسے دے کسے دے ساتے انہیں اس طرح دے طرز حکومت بھی آ گیا تو اگر کوئی پوری زندگی بھی حکمران رہے تو آخرت دے مقابلہ جنسانی زندگی دی کتنی کیسی یہ تھے سو فرمایا بہت جلدی اس نو اگج جانا پہے گا اگج داخل ہونا پہے گا اور اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں کہ وہ کسے نو عذاب کرے وہ عذاب بندہ جس لئے آپ نے واسطے خود خرید دا پھر اللہ کریم نو کیڑا مشکل ہے کہ وہ اس نو عذاب کرے بندے نو اس تے آپ نے کردار تے مغرور نہیں ہونا چاہی دے اور آپ نے آپ نو بالکل اے نہیں سمجھ لینا چاہی دا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا او مالک سر تے موجود دے اور او منصف آ دے لے کمزورا دا رکھوالا بھی ہوئے ساری مخلوق دا پروردگار ہوئے مالک ہوئے صرف اس نے انسانہ نو تھوڑی یہ فرصت دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی آپ نہ کردار جڑا چاہو اب نہ لو ایک پاسے اس نے راہ ہدایت واضح کر دیتی ایک طرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے نقوش قفے پار روشنن دوسری طرف تاریکیاں اور اندھیریں کھڑا وہ ملعون شیطان مکروح صورت لرونی صورت لے کے بلارے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے لارے لارے ہیں انہیں یہ بندے تھے کہ وہ سجدہ ساتھ دینا یا جھوٹ دی طرف جانا اگر کسے نے جھوٹ ہی قبول کر لیا اور اسے لی طرف بدہ رہا تو اللہ نے کوئی مشکل نہیں کی اس نے جہنم میں جھوک دے اللہ نے اسے کوئی نقصان نہیں ہوں دا ان تجتنبو کبائر ما تنہون انہو نکفر انکم سیعاتکم وندخلکم مدخلن کریما فرمایا ایک اور بہت بڑی ریایت اللہ کریم نے فرما دیتی کہ جنہ چیزیں تو برائے راست قرآن نے منع کیتا اللہ نے منع کیتا اللہ نے حبیب نے منع کیتا جنہ دی برائے راست نہیں آئیے ما تنہون انہو جنہ کمہ تو کرنے تے نس قرآنی ہے یا جنہ تے نبی کریم صلی اللہ واضح حکم ہے روک دیتا گیا انہوں نے آکھا گاندہ کبائر بڑے گناہ بڑے گناہ گناہ کبیرہ کبیرہ تو مراد ہے وڈہ گناہ وڈہ جرم تے جتے آگئی ہے اللہ دی قرآن دی نس آگئی ہے آیت آگئی ہے حکم آگیا جس کم تو اللہ نے روک دیتا کہ یہ نہ کرو وہ کرنا گناہ کبیرہ ہو گیا اس تو بعد چھوٹے موٹے گناہ بھول چک ہو گئی انسان کو لگزش ہو گئی کسے بھیلے ساون ہو گئی کسے بھیلے عمدن ہو گئی کوئی غلطی جان کے کر بیٹھا کوئی غلطی نہ جان دے ہو یا ہو گئی فرمایا اگر تسی ایک کبائر تو بچ دی رو وڈہ گناہ تو بچ دی رو تو تاڑی بھول چک میں معاف کر دیا لیکن اس نے اے مطلب بھی نہیں بھر کبائر تو بچ کے صغیرہ گناہ انو شعار بنا لو یہ شعار نہیں بنایا بلکہ اگر انسانی مزاج دینا کمزوری انسانی جریہ ہے بشری کمزوری انہوں نہ دی وجہ تو چھوٹیاں موٹیاں خطامہ ہو گئی تو اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے وہ معاف کر دے گا لیکن اسے جو بیکھے گا کہ اس دی نیت کتنا خلوص ہے اللہ دی نافرمانی نہ کرنے تو اور اللہ دی حکم دی اطاعت کرنے واسطے کتنا خلوص ہے اور کتنی محنت اس نے کی تی کہ کبائر تو بچے گناہ بہرحال گناہ ہے صغیرہ بھی گناہ ہے کبیرہ بھی گناہ ہے صغیرہ اور کبیرہ جائے فرقے کہ گناہ ہے کبیرہ وہ گناہ جنتیں نہیں آگئی ہے اللہ واللہ دی رسول نے منع کر دی تاکہ ایک کم نہ کیتا جائے وہ ہر کم گناہ ہے کبیرہ وہ دی فیرست علماء نے بڑی بنا کے دیتی ہے مختلف کتاب آفقہ دی ہاں کوئی تفصیل پڑھنا چاہے تو تو بیکھ لے لیکن سادہ جائے حصول ہے کہ قرآن نے جتے منع کر دی تاکہ کم نہ کرو گناہ کبیرہ اس تو بات چھوٹیاں چھوٹیاں گلتیاں کوتائیاں لغشاں ایک بندہ نماز ادا کر دا اللہ نے حکم دیتا نماز پڑھو اپڑ دا لیکن کوئی حضور کمی رہ گئی ہے یا رکوع صدوجت کوئی کمی رہ گئی تو اس نے احساس ہے یہ نہیں کہ جان مجھ کے پرواہ لا پرواہ ہی نہیں کر دا بلکہ اس نے احساس ہے اسے طرح اچھے کم کر دا لیکن کوئی غلطی بھی ہو بہن دی کوئی کمزوری رہ بہن دی تو فرما اے بھول چوک یا انسانی بشری کمزوری ہیں اللہ کریم دا کرم کافی اور ماف کر دے گا لیکن بنیادی طورتے کسے جے خلوص تہوے کو اللہ دی اطاعت کرنا چاہدہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دا اتباہ کرنا چاہدہ آپ دے حکم نو مننا چاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کرنا چاہدہ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مننا یہی ہے جو برکات نبوت نو وصول کرنا یہ برکات نبوت قلب اثر جو بندے مومن نو مل دیا نو ناظرین یہ ہے کہ وہ حضور دا اتباہ کردہ جتنے خلوص نال کردہ اتنی برکات تسان زیادہ نصیب ہونیا اور اگر اس دا نیت اور ارادہ ہی نہیں لوکہ نے دکھاوے واسطے یا وقت گزارنے واسطے یا محض اس واسطے چونکہ میں انہوں مسلمان اکھوانا تھے میں انہوں کو ایتک کرنا چاہیدہ اگر اس طرح دی غلط اے نہیں ہاں خلوص نال اتباہ کردہ اور پھر اتباہ بچ اس کو بشری کمزوری نی وجہ تو کوئی غلطی ہوئے دی کمی رہے ہوئے دی اللہ کریم فرمایا میں معاف کرنے آلا اے میں نکفر انکم سے یہ آتے کم چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں بھول چوک تو اڑی میں معاف کر دیاں گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلٍ قَرِيمًا اور تو ہنو بہت عزت آرے اور بہت عظمت آرے مقام ہی داخل کرنگا عبدی زندگی ہمیشہ دی زندگی واسطے تو ہنو بڑا باعزت بڑا پور تکریم مقام اور مرتبہ اور بہت اچھی جگہ تو اڑی جائے رہائش جنت الفردوس ہوئے گی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْد سبحان اللہ کیا عجیب بات یعنی ساری خرابی دی جڑی بنیاتی جڑے معاشرے جو اے ہے کہ جڑا کو جڑا رب نے کسے نو دیتا بندے اس تے شاکر نہیں راندے جڑی کو دوجہ کو فضیلتیں ویسا بڑھنا چاہتے فرمایا یہ تمنہ نہ کرو کہ اگر دوسرے نو کو فضیلت اللہ نے دیتی ہے تو وہ تُس ہی اوڑا ایسا کسے دی شکل خوبصورت ہے تو تُس ہی اپنا متھا دیوار نا مار کے بندے رہو کے میں خوبصورت ہونا یا ایک اور بڑا تماشا تُس ہی تکوب اللہ نے جس نو عورت پیدا کیتا اُو سمجھ دیئے بَا مردارا حُلیہ جڑا نا اُو بڑا مزدار اور بڑا خور اپنے حُلیہ مرد بڑھنا چاہتے ہیں لباس مردارا پا لے گی وار مردان دی طرح کٹھا لے گی بول چال دا انداز مردان دی طرح میل ملا پانا چاہتے ہیں او مرد بڑھنا چاہتے ہیں جنہاں نو مرد پیدا کیتا اُنہاں نو اسے جنسائیت فضیلت نہ ہوا دینا بھئی کسی بیبیاں دی طرح نظر آفیے نا اے بڑی گلے او اپنا لٹا ودھا کے پورٹر سرخی لا کے مش داڑی صاف کر کے لباس بین بین مردان اور تالے رلا ملا کے پا کے گلہ لوچدار اور سخدار کر کے عورت بڑھنے نو پھر دیں جنہاں نو مرد پیدا کیتا سو عورت بڑھنے نو پھر دیں جنہاں نو عورت پیدا کیتا سو مرد بڑھنے نو پھر دیں یعنی جڑی فضیلت دوسرے وچے او آجائے بڑھنا چاہتے ہیں دوسرے نو کسے نو اللہ نے مال سے عضا دے دیتا ہے تو ہڑے کم ہے تو تسی آپ نے کنات کرو چوری کر کے رشوت کر کے ڈاکے مار کے مقابلت امیر پر اللہ نے باز میں باز سے فضیلت دیتی ہے تخلیق میں چاہے شکل و صورت چاہے مال و دولت چاہے علم میں چاہے اس جہاں بڑھنے نکوشش بھونڈے طریقے نالنگ کرو اگر کوئی بہت اچھا تھا تو اسے اچھا بڑھنا چاہتے ہیں تو اچھائی کرو یعنی اچھائی دے ویچ ریس کرنا اور ویسا بڑھنا اچھی کر لے لیکن جڑی فضیلت تو اڈی نہیں ویسا بڑھنا شکلہ مسخ کرنا اور حسد کرنا دوسرے نار کہ میں اگر ویسا نہیں بڑھ سکتا اس دی دولت ضائع کر دیں اے درست نہیں وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ حَلَا وَانْ جننو مرد پیدا کیتا سو مردہ دی ترہ رہو جننو خاتون پیدا کیتا سو خاتون دی ترہ رہو اور لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِكْ مِمْ مَكْتَسَبُ ہر مرد دا آپنا حق کے جیڑا عمل ہو کرے گا اس دا ثواب اس دا عجر ہو پائے گا اور وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُمْ مِمْ مَكْتَسَبًا اور اور تا دا آپنا نسے حصہ کہ جیڑی نیکی ہو کرن گیا اس دا عجر پان گیا جیڑی برائی کرن گیا وہ دی سزا پان گیا خاتون ہونا یا مرد ہونا یہ پیدا کرنے آلئے دا کم ہے اس نے خاتون پیدا کی تا خاتون دے جیڑی فرائضن اوہ ادا کرو جیڑی حقوقن حاصل کرو اس نے مرد پیدا کی تا مرد دے جیڑی فرائضن اوہ ادا کرو اور جیڑی حقوقن اوہ حاصل کرو ایہ مطلب نہیں مرد ہوتاں بنن لاک پور اسے طرح کیسے نو شکل خوبصورت دیتی کسے نو مال زیادہ دیتا اس کیسے نو طاقت زیادہ دیتی کسی نو اقتدار دے دیتا صاحب اقتدار آپنا فریضہ اقتدار رہا کہ اس نے کیوے ادا کرے جس کو اقتدار نہیں او آپنا فریضہ اس نو کیوے ادا کرے اسے طرح مرد نو عورت نو ہر ایک نو آپنے کردار دا عجر ملے گا اللہ کو ہمیشہ اس دی مہربانی طلب کرو اس دا کرم منگ دے رہو اس دی مہربانی منگ دے رہو اور اللہ کو کرم منگنے دا طریقہ صرف دعا نہیں دعا بہت اچھا طریقہ لیکن دعا نہ لو زیادہ مؤثر عمل ہے کہ تسی اللہ فرما برداری کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرو اور شریعت مطابق زندگی گوڑا رہو تو گویا تسی اللہ کو کرم منگ رہے ہو اِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ شَيْنَ عَلِيمًا یقینا اللہ جللہ شانو ہر چیز نو جان دا ہر کم تو واقف ہے اور ذرہ ذرہ حرکت و سکون اس نے علم ذاتی علم جو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لیکن منتھنیف خبرات پہمین آخر دعوانا